اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمود اسکر چوہدری اپنے پروگرام نئی سوچ کے ساتھ جس میں ہم یورپ میں ہونے والی اہم خبروں اور ایسی خبروں کو موضوع بناتے ہیں جن کا تلق بڑا راست اور سیز پاکستانیوں سے ہو یا امیگرینٹس سے ہو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو بہت بڑی بیعث چاہ رہی ہے کہ کیا اب ہمیں ٹریولنگ کے لیے ویکسین پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی امریکہ کیا سوچا ہے ڈینورٹ نے کیا قانون بنایا ہے برطانیہ میں اس وقت کیا صورتحال ہے اس پر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے بیلجیم کی جس نے ایک پولیس آفیسر وکٹر امینول کو ایک سال کے لیے سسپینڈ کر دیا ہے وہ ایک کردش بچی ایک کو گولی مار کر قتل کر دینے کا الزام تھا ان پر دو سالہ بچی مورا یہ کیا کہانی ہے اور یہ کیا ہے اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے بات کریں گے اٹلی کی بچھلوی علاق میں ہم نے لچانا لومر جوزک کی بات کی جو اٹلی کی وزیر داخلہ ہیں وہ ایک فیلٹ نیوز کی وجہ سے بہت زیادہ تنقید کی ضد میں آگئی ہیں اور دائم گاؤزو کی پارٹیوں کی جانب سے اور نسل پرستی پر یقین رکھنے والے لوگوں نے ان کے اوپر بڑا غلط پرپوگنڈا کیا ہے یہ کیا حبر ہے اس کا ہم جائزہ لیں گے تفصیل کے ساتھ ویڈیو میں آگے جنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں زیادہ زیادہ شیئر کر دیں تاکہ ایمگریشن کے حوالے سے اہم معلومات لوگوں تک پہنچتی رہے ہیں اس وقت دنیا بر میں جو سب سے زیادہ جس چیز پر بیعث کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ویکسینیشن کا عمل ختم ہونے کے بعد لوگوں کو ویکسین پاسپورٹ ایشو کیا جائے گا ٹریولنگ کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے دنیا بر کے ممالک میں اس پر بیعث ہو رہی ہے آلریڈی ایک پروسس تو کیا جاتا ہے جیسے جو بائیڈن نے امریکہ میں جب اس ایگزیکٹیو آرڈر کو سائن کیا تو اس میں بھی تھا کہ ایک لیٹر جاری کیا جائے جن لوگوں کو ویکسین لگ گئی ہے دوسری جانب یوکے میں پندرہ میلین کے قریب لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے جو سر فرس جا رہا ہے اور وہ بھی ایک قسم کا کارڈ جاری کرتی ہے حکومت لیکن اب یہ بیعث بڑی شدت سے جاری ہے کہ کیا مستقبل میں ہمیں ٹریبلنگ کرنے کے لیے ضرورت پڑے گی کہ ہمارے پاس ویکسین پاسپورٹ ہو تو اس لسلے میں برطانوی جو ہیلتھ منسٹر ہیں ہینکاک بیٹیو ہینکاک انہوں نے بڑے زور دے کر کہا کہ ہمارا مستقبل میں ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ کوئی اس قسم کا پاسپورٹ ایشو کیا جائے لیکن جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ ضرور جاری کیا جائیں گے جو لوگ ٹریبلنگ کرنا چاہیں گے لیکن دوسری جانب ڈینمارک جو ہے وہ اعلان کر چکا ہوا ہے کہ وہاں پہ وہ ڈیجیٹل قسم کا پاسپورٹ ویکسین پاسپورٹ ایشو کرنے والے ہیں گریس جو ہے اس نے بہت زیادہ زور دیا ہے یورپی یونین پرک کے ایک ڈیجیٹل ویکسین پاسپورٹ ایشو کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ سپین جو ہے اس نے ایک ڈیٹا بیس تیار کر لیا ہے اور اسٹونیا جو ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جن لوگوں کے پاس ویکسین ہوگی ان کو ان کے ملک میں جانے کی اجازت دی جائے گی دوسری جانب جو بہت سی کمپنیاں فلائٹس کو رنگ کرتی ہیں جو ہالیڈیز بکنگ کرتی ہیں ان کا جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مستقبل میں ایسا تقریباً لازمی ہو جائے گا کہ جو بھی لوگ سیٹ کے لیے جائیں گے ان کے پاس کسی قسم کا سارٹیفکیٹ جو ہے وہ مانگا جائے ایٹا جو سب سے بڑی کمپنی ہے ٹریولنگ کے حوالے سے اس کا یہ کہنا ہے کہ فلائٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ زور ڈالیں گی آرریڈی ایمرٹس اور قطر اور دیگر ایسی اتخاذ ائرلائنز جو ہیں وہ مانگ رہی ہیں کسی بھی قسم کا پروف مسافروں سے کہ کیا ان کے پاس ویکسینیشن کا کوئی سارٹیفکیٹ ہے یا نہیں بارال یہ تو دنیا میں ایک بحث چال رہی ہے برطانیہ میں کل بورس جونسن نے یہ بحث سمیڑ دی اس لحاظ سے کیونکہ یہ بحث ملک میں چھل گئی تھی کہ اگر کوئی لوگ پپ میں جانا چاہیں یا کسی سارٹیفکیٹ کسی سرگرمی میں جانا چاہیں تو انہیں کیا انہیں بھی کوئی دکھانا ہوگا تو بورس جونسن نے کہا کہ نئی ملک کے اندر اس قسم کے کسی سارٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی البتہ دوسری جانب جو ویکسینیشن کے عمل کو دیکھ رہے ہیں ندیم زہاوی صاحب وہ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ ویکسینیشن کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن آج صبح ایک پروگرام میں انٹریو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بارال ٹریولنگ کے لیے اگر دوسرے ممالک ہم پر زور ڈال رہے ہیں تو ہمیں ایک قسم کا سارٹیفکیٹ ایشو کرنا پڑے گا دوسری جانب کل ہی سکائی نیوز نے انٹریو کیا ہے ڈیوڈ نابارو جو ہیں ڈیو ایچو کے چیف ان سے بھی یہی قویسٹن رکھا گیا کہ کیا ویکسینیشن پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی انہوں نے بھی یہ اشارہ دے دیا ہے کہ ویکسینیشن پاسپورٹ کا لفظ تو میں نہیں کہتا لیکن کوئی نہ کوئی سارٹیفکیٹ تو بارال لوگوں کے پاس ہونا چاہیے تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ یہ وائرس کو سپریڈ نہ کیا جا سکے تو ان تمام بحث سے نتیجہ کیا نکلتا ہے اس بحث ایک واضح ہو گئی ہے کہ لفظ پاسپورٹ وہ چاہے نہ بھی استعمال کریں کوئی نہ کوئی کسی قسم کا سارٹیفکیٹ ضرور چاہیے ہو گا اور ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو پاکستان سے پولیو کا سارٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے اسی طرح اگر ییلو فیور کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا تو اس کے لیے بھی مسافروں کے لیے شرط رکھی جاتی تھی انٹرنیشنل ایرپورٹ پر کے آپ کے پاس کے ییلو فیور کا ویسنیشن لیٹر ہے تو اس ساری بحث سے یہی لگ رہا ہے کہ اگر پاسپورٹ کا لفظ انہیں استعمال نہ بھی کیا اگر ڈیجیٹلی یہ ممکن نہ بھی ہوا پانچ سات ارب لوگوں کو یہ سارٹیفکیٹ جانے کا بارہ ٹریمیلن کے لیے یہ ایک ضروری ڈاکومنٹ بن جائے گا کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سارٹیفکیٹ ضرور ہونا چاہیے اس کی سلسلے میں اگر کوئی مزید اپ ڈیٹ ہوئی برطانیہ کے حوالے سے یا یورپ کے حوالے سے تو وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے جی بیلجیم میں ایک چھوٹی سی بچی دو سال کی ماورہ جس کو مائی دو ہزار اٹھارہ میں بدقسمتی سے قتل کر دیا گیا تھا ایک بیلجین پولیس آفیسر کے جانب سے اس پولیس آفیسر کو سزا ہو گئی ہے ایک سال کے لیے اس کو نوکری سے سسپنڈ کر دیا گیا ہے سزا کی توقع کی جارہی تھی شاید اسے پانچ سال کی سزا ہو گئی لیکن اسے صرف ایک سال کی سزا ملی ہے یہ واقعہ ہوا تھا ماہی دو ہزار اٹھارہ میں جب ایک فیملی کردش فیملی اراکی کردش فیملی برطانیہ آنے آچا رہے تھے اور ایک گاڑ ایک گاڑی میں بٹھا کے ان کو ایک ڈرائیور لے کے آ رہا تھا مختلف ممالک سے بائی روڈ برطانیہ انٹر کر آنے کی کوشش کر رہا تھا تو گاڑی کی سپیڈ بہت زیادہ تھی بیلجین پولیس نے اس کا پیچھا کیا اور پولیس آفیسر نے اس گاڑی پر گولی چلائی جو گولی ایک دو سال کی چھوٹی سی بچی اس فیملی کی بچی معورہ کو لگ گئی اور وہ اس حادثے میں جام بھاک ہو گئی اس پر انٹرنیشنل ایک بہت بڑا دباؤ تھا جسٹس پر معورہ کے لحاظ سے ٹرینڈ چلے لوگوں نے کہا کہ پولیس سسٹم ٹھیک نہیں ہے جبکہ پولیس آفیسر وکٹر مینویل نے عدالت کے اندر روتے ہوئے کہا کہ مجھے اگر پتا ہوتا کہ اس کے اندر امیگرینٹس بیٹھے ہوئے ہیں تو میں اس پر فائرنگ نہ کرتا اور اس نے کہا کہ میں نے فائرنگ گاڑی کے ٹائر کا نشانہ بناتے ہوئے فائرنگ کی تھی لیکن بدقسمتی سے وہ بچی کو لگ گیا اور یہ چیز میں اس پر بہت افسوس ہے مجھے بچی کے والدین کو بیلجیم حکومت نے اپنے ملک میں امیگریشن دے دی تھی لیکن بچی کے والدین کے وکیل کا کہنا تھا کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی سیٹلمنٹ جو ہے وہ اس چیز کو نہیں روک سکتی کہ اس پولیس والے کو سزا ضرور ہونی چاہیے پانچ سال کی سزا کی مانگ کی گئی تھی لیکن چونکہ اس کا بیان آ گیا جس میں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا یہ غلطی سے ہو گیا تو اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے بیلجین کوٹ نے اس کو ایک سال کے لیے سسپنٹ کر دیا گیا ہے یہ ہمارے ان ممالک کے لیے خبر سوچنے والی مقام ہے جہاں سے لوگ امیگریشن ہجرت کرتے ہیں کہ ان کے شہریوں کی زندگی کی کتنی اہمیت ہے پچھلے وی لاغ میں میں نے تفسرہ کیا تھا کہ جب تک لوچانہ لامورجیز حکومت میں وزیر داخلہ کے طور پر موجود ہیں تو ہمیں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے امیگریشن کے لیے وہ بڑی اچھی منیسٹر رہی ہیں اور ہمیں گبرانا نہیں چاہیے لیکن بدقسمتی سے اسی منیسٹر کو ٹارگٹ کیا ہے اٹلی میں رائٹ آم کی پارٹیوں نے اس کی اس غیر ملکیوں کے ساتھ جو شفقت کی پالیسی ہے اسی کی وجہ سے اس کو بلیک میلنگ کی گئی ہے ایک فیک نیوز چلائی گئی ایک رائٹ آم کا گروپ ہے فیس بک کے اوپر پریما ویرہ نیسیونال کے نام سے اس پر تقریباً ان کا ایک لاکھ ویور ہے انہوں نے ایک جیلی تصویر بنائی کہ جس دن وہ حلف اٹھانے کے لیے آئی تھی تو اس کے ماس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ویلکم ریفیوجی کہ میں ریفیوجیوں کو ویلکم کرتی ہوں اس بات پر اس کے جو بڑے زبردست قسم کے نفرت تنگیز قسم کے کومنٹس منسٹر کے خلاف آئے اور کہا گیا کہ یہ تو ہے یاسی یہ غیر ملکیوں کو بہت پسند کرتی ہے انہیں مزید لانا چاہتی ہے ہماری نوکریاں چھن جائیں گی ہمارے الملک میں مسئلہ بن جائے گا ایک نفرت کا بازار گرم کیا گیا اس کے بعد فیکٹ چیک جب کیے گئے وزاعت دہلا نے بھی اس کی ویڈیو جاری کی ہے اور آڈیو اور فوٹو بھی جاری کی ہے منسٹر لوچانہ لم اور چیزے نے کسی قسم کا کوئی ماسک ایسا نہیں پینا ہوا تھا جس پر ویلکم رفیوجی لکھا ہوا ہے یہ بالکل وائٹ ماسک تھا جو کہ عام منسٹر استعمال کرتے ہیں اور یہ ایک پالیسی تھی فیک نیوز کے ذریعے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ ایک فیک نیوز کا ایک ایسا سسلہ چلا ہے کہ پوری دنیا اس سے پرشان ہے اب کسی کی بھی فوٹو پہ کوئی بھی ایڈٹ کر کے فیس بک پہ چلا دیں اور پھر ایک طفان بتمیزی جو ہے وہ بپا ہو جاتا ہے ہماری تو مسیحت ایمیگرینٹس یہ دعا ہے کہ لچھانال عمر جوہزی جو ہے وہ اس قسم کے پراپوگنڈے کا شکار نہ ہو اور وہ برپور طریقے سے اسی طرح ایمیگرینٹس کے لیے اچھے اچھے قانون بناتی رہیں بارال یہ دوسری جانب ایک سبق بھی ہے ہم لوگوں کے لیے جو فیس بک یا دیگر سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کے جالی گروپوں کے جو ہوتا ہے پوسٹ اس پر اپنی رائے قائم نہ کر لیا کریں بلکہ جب کوئی اچھی یا کسی اچھے ریسورسز سے یا کسی سرکاری ادارے سے اگر کوئی خبر آئے یا کسی اچھی خبار سے آئے تو اس پر بلیو کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا